دوستو میں اس طرح ویڈیوز بناتا نہیں ہوں لیکن آج ایک ایسا منظر میں نے دیکھا جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ مجھے کچھ اس پر ضرور کہنا چاہیے جو کہ آزادی مارچ کے شرکا کے کیمپ کے بکھرنے کا منظر تھا بارش سے تباہ حال کیچڑ ہر جگہ اور میں نے سوچا کہ اسی جگہ آزادی مارچ والوں کو کیا پتہ ہوگا یا کسی کو اسلام آباد کے رہنے والوں کو کیا پتہ ہوگا کہ ایک کچھی عبادی ہے مسیحوں کی جو کہ ہزاروں انسانوں پر مشتمل ہے جو کہ ہمارے شہر کی صفائی کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں گھر چلاتے ہیں اور وہ تو اسی طرح رہتے ہیں اسی طرح کے کچھے مکانوں میں رہتے ہیں لیکن وہ تو آزادی مارچ میں شاید شریک نہ ہوئے ہوں گے آزادی مارچ کے بہت سارے مطالبات اور مقاصد سے میں متفق ہوں میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنی تقریباً ساری باہوش زندگی سیاسی جدوجہت میں گزاری ہے ہم نے دوزار سات میں بھی شاید اس سے زیادہ تکڑے نعرے اور باتیں سنی جب مشرف کے خلاف اہمیت کی تحریک چل رہی تھی جب فوج کی بالا دستی ایجنسیوں کی جو یہ جو اوغاہ کاریاں اور یہ ساری جو چیزیں آئے روز ہمارے سماج میں بلوچوں پشتونوں اب تو پنجاب میں بھی نوجوانوں کے خلاف ہونا شروع ہوگی جو بھی بولتا ہے جو ہماری نام نہاد جب الیکشن ہوتے ہیں کیسے ٹوپی ڈرامے سے ہوتے ہیں جیسے دوزار دو میں ہم نے یہ سب کچھ ہم نے بھی کیا اسے پہلے بھی کیا اس کے بعد بھی ہم کرتے رہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو آزادی مارچ پہ جو بحثیں ہیں جو باتیں ہیں جو یہ اب تفسرے ہو رہے ہیں کہ جی اب تو یہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ان قریب تھوڑے دنوں کے اندر کوئی معاہدہ ہو جائے گا اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ہم میں سے بہت سارے شاید شروع سے یہ سوچتے رہے اس لیے نہیں کیونکہ ہم پہلے سے کسی چیز کو جانتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے ایسی چیزوں کو کافی دفعہ ہوتے وے نظر آیا ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ سیاسی جماعتیں وہ بڑی سیاسی جماعتیں جو کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد خاص طور پہ جب وہ حکومت سے باہر ہوتی ہیں کہ وہ اگر اس چیز کو سمجھ لیں کہ فوج کی بالا دستی اور اسی طرح ایک دوسرے کو کاٹنا تاکہ آپ کو حکمرانی کا حصہ ملے یہ اگر تماشا یہ گیم ختم ہو سکتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اگر اس بنیادی سوال کو منظر عام پر عوام کے اندر زیر بیعت سلایا جا سکتا ہے کہ اس ریاست کا مطلب کیا ہے کیا یہ قومی سلامتی کا ڈھونگ جو ہمیں ستر سال سے سکھایا اور رچایا جا رہا ہے کیا یہ اب مزید ہمیں ستر سال اسی طرح چلانا ہے کہ ہر طرف ہمسائے دشمن ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی دشمن ہر روز پیدا ہوتے ہیں غدار ہوتے ہیں دہشتگرد ہوتے ہیں کبھی جنگ زدہ علاقوں کے لوگ دہشتگرد ہو جاتے ہیں اور کبھی کچھی عبادی والے دہشتگرد ہو جاتے ہیں کبھی ایون اکارا جیسے علاقے میں کسان دہشتگرد ہو جاتے ہیں صاف ظاہرے بلوچوں اور پشتونوں اور سندھیوں اور گلگت بلتستان کے لوگ وہ تو زیادہ ہی ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہاں اس ازادی مارچ میں ہم اس بات پہ ہمیں یہ بھی اچھا لگا کہ اچھا کیا یہ ایک پیش رفت ہم نے سمجھا کہ پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کچھ اب بولنے لگ گئی ہے کچھ نہیں ان کے لیڈران بولنے لگ گئے لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ میرے اور آپ جیسے لوگ بس تفسرے کریں تجزیہ کریں کہ ہم یہ سوچیں اچھا یہ پیش رفت ہے اس کی حمایت کی جائے نیا مارچ جیسے مصی برادری کا حوالہ میں نے آپ کو شروع میں اسی لیے تو دیا کیونکہ میرا جیسا انسان اس مارچ کی حمایت کرتے وقت بھی دو دفعہ سوچتا ہے کہ کیا مصی کوئی مزدور کچھی عبادی کا رہنے والا اس مارچ میں آئے گا کیا جو اس مارچ کے بارے میں تفسرے ہوئے ہیں کیا عورتیں آئیں گی یا آنے کی ان کو اجازت ملے گی یہ اچھی بات ہے کہ موقع پہ بھی مولانا صاحب نے اس کی تردید کی لیکن بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے سوال ہیں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اس مارچ میں یہ بھی سوال آیا نا جو جائز سوال ہے کہ گو کہ اگر نواز شریف نے کچھ اس کی حمایت کی بھی لیکن نواز شریف کی پارٹی یا پنجاب کے بڑے پیمانے پر کوئی اس کی اندر شرکت تو نہیں ہے اچک زہی صاحب نظر آ رہے ہیں انہوں کے کارکن پی کے میپ کے این پی نظر آ رہی ہے یا ان کے کارکن تو کیا وجہ ہے کہ جمہوریت کی بات ہوتی ہے صرف مذہبی لوگ یا کرتے ہیں کبھی کسی موقع پہ یا پشتون الگ پشتون پارٹیاں کرتی ہیں پنجابی نہیں آتے یہ کیا وجہ ہے یا مردوں کے لیے ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے نہیں یا مسلمانوں کے لیے ہو سکتا ہے یا مسیحوں کے لیے نہیں یا مولانا صاحب کے بقول وہ جن کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو نفرت کی سیاست ہے یہ بھی فوج کی دین ہے فوج کی بالدستی کے بنائے وے اسٹیبلشمنٹ کے نظام کی دین ہے اور اسی رٹ اسی کے اندر پستے رہنے سے ہم آگے نہیں بڑھیں لہٰذا یہ جو مارچز ہو رہے ہیں تائر القادری سے لے کر انقلاب کرنے والے عمران خان کی تبدیلی مولانا فضل الرحمان کے مارچ کو پھر بھی ہم بہتر سمجھتے ہیں لیکن یہ ناکافی ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف تفسرے کریں یا تجزیہ کریں ہمیں کچھ خود بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس چیز پر سوچیں کہ ہمارے جیسے لوگ جو کہ امن بھی چاہتے ہیں برابری بھی چاہتے ہیں ایک جمہوریت حقیقی جمہوریت بھی چاہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمیں کٹھے نہیں ہو سکتے کیا وجہ ہے کہ ہم متبادل نہیں بنا سکتے یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے ہم تو بنانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں ہم بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن اس کی وجہ ایک مجھے لگتا ہے اکثر یہی کہ ہمارے جیسے بہت سارے کچھ اپنا حصہ ڈالنے کی بجائے یہ یہ بہتر پسند کرتے ہیں کہ وہ بڑے کھلاڑیوں کی اس گیم میں کچھ نہ کچھ سائیڈ لیں اور اس طرح ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے میری خواہش ہے میری میں امید کر سکتا ہوں کہ آج اگر مولانا صاحب کوئی زیادہ بہتر کوئی ان کو روشنی نظر آئی ہے کہ وہ جو ماضی میں یا جو اب انحال تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اسے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے یا یہ نواز شریف اور یا بڑی پارٹیوں کا جو بھی ہو لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ جس طرح کی جمہوریت ہم چاہتے ہیں جس طرح کہ ہم طبقاتی سنفی قومی یعنی کہ برابری چاہتے ہیں جس طرح ہمیں قومی سلامتی کی ریاست سے آزادی چاہتے ہیں جس طرح ہم اپنے ہمسائے ممالک سے دوستی چاہتے ہیں ہم محولیاتی بربادی سے بچنا چاہتے ہیں ہم اس سرمایہ دارانہ نظام سے نجات چاہتے ہیں ہمیں کچھ کرنا پڑے گی میری پارٹی میں آپ آئیں ہیں نہ آئیں لیکن ہمیں اس پر کم از کم سوچنا پڑے گا کہ ہم کب اکٹھے ہوں گے ہم کب ایک دوسرے پر چنگلیاں اٹھانے کے بجائے اکٹھے ہو کر کوئی بہتر اور ایک جامع سیاسی پروگرام دے سکیں گے تاکہ جو مولانا صاحب کے ساتھ جو غریب آئے اور جو ایچ نائن اسی ایچ نائن میں مسی جو غریب بیٹھے ہیں اور جو پورے پاکستان میں مظلوم بیٹھے ہیں وہ ایک ساتھ جڑ سکیں